حضرت بلال ابھی بچپن میں چھوٹے سے تھے کہ واند انتقال کر گئے یتیمی میں پرورش پائی جناب بلال نے یتیمی میں اور پھر دو بہنیں ایک والدہ ایک بھائی حضرت بلال ابشی کا یہ خاندان مکہ میں بکتا بکاتا بکتا بکاتا کسی طرح عبداللہ بن جدان کے پاس پہنچ گیا بڑا پکا کافر تھا بڑا پکا ذرا اسلام کی روشنی چمکی نہ توڑی سی حضرت ببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس رستے سے گزرتے تھے اس رستے میں حضرت بلال کام کاج کیا کرتے تھے بڑے محنت بڑے جفاکش بڑے عمت والے حضرت صدیق اکبر نے ایک دن روک کے کہا بلال کب تک تو اتنے خداوں کو پوجھتا رہے گا کب تک تو اتنے خداوں کو پوجھے گا جگہ جگہ ماتھا ٹیکے گا یہ تجھے کبھی غلامی سے آزاد نہیں کریں گے آہ میں تجھے ایک دروازہ بتلاتا ہوں اگر تو اس دروازے پہ آئے گا تو وہ تجھے مکہ کی گلی سے اٹھا کے کعوے کی چھت پہ کھڑا کر دے گے دامن مصطفیٰ سے جو پہ لپتا وہ یگانہ ہو گیا اس کے حضور وہ گئے اس کا زمانہ ہو گیا حضرت بلال نے افشیر رضی اللہ تعالیٰ کو بات پتلائی سنیمول فطرت آدمی تھے سنجیدہ آدمی تھے اچھا مزاج رکھتے تھے فارم و فراست رکھتے تھے جناب بلال نے کلو پڑھ لیا کام سے بت خانے میں جا عبداللہ ابن جدان نے بت خانے گئے تو لگے ہوئے تھے بت کتار اندر کتار بتوں کی کتاریں بنی ہوئی تھی حضرت بلال نے مٹی اٹھائی اور بتوں کے موہ پہ مار کے کہنے لگے جو اپنا چہرہ صاف نہیں کر سکتے وہ کسی کو نفع نقصان کیا پہنچائیں گے جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے آکے عبداللہ ابن جدان کو بتایا کہا تیرا غلام ہے اور تو بہت بڑا سردار بنتا ہے تیری عزت خاک میں من جائے گی کسی کو پتا چل گیا کہ عبداللہ کا غلام مسلمان ہو گیا عبداللہ ابن جدان نے رات و رات امیہ بن خلف سے بات کی اور امیہ سے کہا یار یہ غلام لے لو مفتی لے لو بتایا نہیں کہ مسلمان ہو گیا ہے امیہ نے لے لیا امیہ بڑا سخت آدمی تھا بڑی طبیعت میں سخت ہی پائی جاتی تھی اللہ اکبر لیکن یہ محبت اور عشق یہ چھپائے چھپتے نہیں اور مسلمان اپنے اسلام کا اظہار کیے بغیر رہ سکتا ایک واقعہ اور رونما ہو گیا حضرت بلان پر ظاہر ہو گئے واقعہ حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی مکہ کے سارے کاور کٹھے ہوکے گریب آدمی کو مار رہے گریب آدمی کو جب اندر انسان کے چور ہوتا ہے تو بڑا سے بڑا آدمی بھی بزدل ہو جاتا ہے اندر چور جب اندر چور بیٹ جائے نا تو بڑے سے بڑا آدمی بزدل ہو جاتا ہے اور جب اندر صفائی ہو تو غریب سے غریب آدمی بھی بہادر ہو جاتا ہے حق پہ ہونا چاہیے سچا ہونا چاہیے حضرت امار بن یاسر رضی اللہ عنہ غریب آدمی مکہ کے سارے زردار مکہ کے چوک میں کٹھے پر ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کیا ہوئے حضرت امار بن یاسر کو کوڑے مار رہے زور زور سے کوڑے حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی حضرت امار بن یاسر کو پتا تھا کہ بلال بھی مسلمان ہو لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ کسی کو بتلائیں نہ تو ہی بہتر ہے امیہ بن خلف آیا سخت دھوک تھی جب کوڑے مار مار کے تھاگ گیا ابو جال نے بھی مارا ابو لہب نے بھی مارا ابو سوزیان نے بھی مارا ابو البختری نے بھی مارا اکنس بن شریعت نے بھی مارا امیہ بن خلف کی باری آئی تو تھاگ گیا نہ مار مار کے اسے پتا تھا کہ بلال بڑا سخت آدمی ہے جو کام بھی کہو بلال کر دیتا ہے امیہ نے کہا بلال سے کہا بلال ادھر آ حضرت بلال گئے کہا یہ کوڑا پکڑ اور اس کو مار جناب بلال لے کوڑا کوڑے کی طرف دیکھا پھر حضرت امار کے طرف دیکھا جناب امار نہ دیوار سے ذرا آگے ہوئے تھوڑے سے کام تھی ٹانگوں کے ساتھ تھوڑے آگے ہوئے اور حضرت بلال کے کانوے کہنے لگے یار دو چار کوڑے مار لے میرا کیا ہے مجھے تو مار پاڑی رہی ہے نا چل تو نہ بیزہار نہ کر بیٹھنا دو چار کوڑے مار لے حضرت سیدنا بلال اپشین نظر اٹھائی جب پتا ہونا کہ سامنے آگ ہے اس میں کودنا بڑا مشکل کام ہے جب پتا ہونا سامنے دریا ہے اس میں چھلانگ لگانا بڑا مشکل ہے موت نظر آ رہی ہو تو اس طرف قدم اٹھتے نہیں حضرت بلال کو پتا تھا یہ سارے کٹھیں ہیں اور اس نے کہا کہو کہ میں کعوروں تو اجازت ہے کہہ دو جان بچاؤ اسلام اجازت دیتا ہے لیکن سیدنا بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال نے اپشین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مار بن جاسر نے کہا یار تو دو چار کوڑے مار لے لیکن اپنا آپ بچا حضرت بلال کہنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے میں دو چار کوڑے مار لیتا ہوں لیکن اپنا آپ بچا لیتا ہوں اب جلدی سے ہمیہ بن خلف چلایا کہنے لگا تجھے کہا کھوڑا مار پکڑ کھوڑا حضرت بلال نے کھوڑا آت میں لیا ایک دفعہ ملیہ کی طرف دیکھا پھر ابو جال کی طرف دیکھا پھر ابو لاحب کی طرف دیکھا سارے کافلوں پر نظر دوڑائی اور پھر امار بن یاسر کی طرف دیکھا کہا امار تو مار کھا سکتا ہے تو میں نہیں کھا سکتا امار تو تیرے وجود پر زخم لگ سکتے ہیں تو میرے پر نہیں لگ سکتے امار جس خدا کا تو کلمہ پڑتا ہے اسی کا میں پڑتا ہوں اور جس زلفو کا تو کہتی ہے میں بھی اسی محمد عربی کے زلفو کا کہتی ہوں اب دیکھ لڑا میل کے مار کھانے میں کیا مزا ہے لڑا دیکھتے ہیں لڑا کٹھے ہو کے ظلم سہنے میں کیا لطفاتا ہے حضرت سے کتنا بلال افشی نے زور زور سے کھوڑا گھمایا اعلان بغاوت ہونے لگا ہے بلال آنے لگے ہے میدان عمل میں جناب بلال نے زور زور سے کھوڑا گھمایا اور گھما کے دور پھینکا اور رمیہ کے طرف دیکھ کے کہنے لگے یہ امار اکیلہ نہیں اسے تنہانے سمجھنا یہ اکیلہ مار نہیں کھائے گا اشہدو اللہ الہہ اللہ اللہ واجہدو انہ محمدن عبدہو ورسولو فرمایا تیاری کر کے نکنو اب امار اکیلہ مار نہیں کھایا کرے گا جب امار مار کھائے گا تو اس کے ساتھ حصہ داری کرنے بلال بھی آیا کرے گا حضرت بلال میدان عمل میں اب کافروں پہ سناٹا چاہ گیا بلال تیری جرلت تیری یہ حمد تو انکار کرے تیرا یہ چارہ تیرے بلو سے زمز نکلے رب فرماتا ہے تم کہو میں نے اللہ کو مان لیا رب کو مان کر پھر ڈٹ جانا تمہاری دنیا مدد کرے نہ کرے اللہ تمہاری مدد کے لئے فرشتوں کا نزول فرما دے گا لوگ مدد کرے نہ کرے اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کریں گے جنابے سے کیوں دنیا بلال نے اعلان کر دیا میں نہیں ماروں گا اب وہ سارے نا کیونکہ سب تھی سخت مشہور تھا نو امیہ اب سارے دیکھ لے لگے امیہ کی طرف امیہ کو اب اسے سوج نہیں آرہی میں کیا کروں بلال لے تو کبھی نہ کی نہیں تو جو وہ کہتے تھے کر گزرتا تھا یہ عجیب معاملہ ہے کہنا لگا بلال تجھے پتا ہے تو کیا کر رہا ہے تو یہ جذبات میں آکے اعلان تو کر دیا ہے تجھے اس کا پتا ہے جنابے بلال نے افشیرت یہ اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے پتا ہے تو مجھے بارے گا مجھے پتا ہے مجھے سزائے دے گا مجھے سارا پتا ہے فرمایا میں نے اکر کے گھوڑے دوڑانے چھوڑ دی ہیں بس کلمہ جو پڑھ لیا جب اعلان جو کر لیا ہے جب وہ ابت جو کی تو اب اس میں کسی قسم کی مسلحت کی اجازت نہیں اکبال کہتا پختہ ہوتی ہے اگر مسلحت اندیش ہو اکل عشق ہو مسلحت اندیش تو ہے خام ابھی اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اکل تھی مہوے تماشائے لبے بام ابھی فرمایا اکل پھفتہ ہوتی ہے اگر سوچا جائے عشق کے معاملے میں سوچا جائے تو عشق کمزور ہوتا ہے وہاں سوچنے سمجھنے کی اجازت تو ہوتی نہیں سوچنا سمجھنا تھا کلمہ پڑھنے سے پہلے اب تو پڑھ لیا اب سوچنے کا نہیں اب عمل کرنے کا وقت ہے اب جناب بلال پر سختی شروع ہوئی مارنا شروع ہوئے کس کی سنداز میں مارا لوگیں کی سلاخیں پینا کر عرب کی تبتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جب لوگاں گرم ہوتا سلاخیں گرم ہوتی وہ وجود کو لگتی پہلے خموش رہتے پہلے خمو علامہ ندبی نہ لکھے پہلے چوک رہتے پہلے آہد آہد نہیں کہتے تھے پہلے آہد آہد نہیں کہتے جب تکلیف بڑھ جاتی نا تو پھر زبان سے نکلتا آہد 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 وہ وحدہ لا شریک ہے وہ وحدہ لا شریک ہے جب تکلیف بڑھتی پھر امیہ کیا کرتا امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈالتا اور مکہ کے عباش لڑکوں کے ہاتھ میں دیتا مکہ کی گلیوں میں کبھی کسی پاگل کو آپ گزرتے دیکھو نا لڑکے اسے چھیڑ رہے ہو آپ کو بتا ہے وہ پاگل ہے اس نے زیادتی بھی کی ہے لڑکے چھیڑتے ہو تو بزرگ اور سیاڑے لوگ منا کرتے کہتے ہیں باتمیزو نہ کرو وہ تو بجارہ دیوانہ ہے وہ تو پاگل ہے مکہ کی گلیوں میں حضرت بلال جب گلے میں رسی ڈال کے رہ دوستوز خیال تو کرو بٹن کھلا ہو تو ہم بازار میں جانا پسند نہیں کرتے کپڑے تھوڑے مینے ہو تو گلی میں نکلتے نہیں بلال تم عزب آدمی یا سنجیدہ آدمی ہے یہ کیا ہو رہا حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے نہ جب مکہ کی گلیوں میں وہ نوجوان دڑایا کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہوں کے قریب سے گزرتے تو گزرنے والے بھی یہی بات کرتے کوئی کہتا درہ اور کلمہ پڑ کوئی کہتا بلاب اپنے خدا کو تجھے بچائے کوئی کہتا بلال تجھے کیا ضرورت پڑی تھی یہ سارا کچھ کرنے کی ایک آدمی آیا کہنے لگا بلال اگر تیرا رب سچا ہے تیرے رسول سچے ہیں پھر تجھے بچاتے کیوں نہیں جب تو اتنا مخلص مومن ہے اور اتنا تیرے اندر خلوص پایا جاتا ہے تو وہ آتے کیوں نہیں تیرے دفاع کے لیے حضرت بلال اپشی کا جواب بڑا زبردست تھا نابی بلال کہنے لگے میں مخلص تو ہوں میرا رب قادر بھی ہے لیکن فرمایا جب تم جاتے ہونا پادار میں برتن خریدنے مٹی کا برتن لینا ہو تو ذرا ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو کچھا ہے کے پکا ہے فرمایا رب رسول پی ذرا ٹھوک بجا رہے ہیں کچھا ہے کے پکا ہے فرمایا میں دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں وہ ذرا مجھے وہ ذرا مجھے ٹھوک بجا کے چیک کر رہے ٹھوک بجا کے حضرت بلال اپشی موارا ستایا تینو لب دیا آپ گواچے سانو اپنی خبر نہ کوئی ساتھو پارے ککھ گلی آنڈے سانو آخدے نوگ شدائی ننگ نموس دا ساتھو